یسوگئی کی موت کے ساتھ ہی 1171 ایسوی میں خامت منگول اتحاد ایک بار پھر انتشار کا شکار ہو گیا اور طاقت کا یہ ادم توازن جب تک تموجن خان نے ہی بنا 1189 تک پرقرار رہا 1171 میں جب تموجن اپنے والد کی جگہ قبیلے کی سرداری کا دعویٰ کرنے پہنچا تو قبیلے نے اسے کم عمر اور کمزور ہونے کی وجہ سے اپنا سردار متخب کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے کمبے کو بغیر کسی حفاظت کے چھوڑ دیا اب تموجن اپنے سگے اور ستیلے بہن بھائیوں کے ساتھ اکیلا رہ گیا آنے والے کئی سالوں میں اسے اور اس کے خاندان کو بہت ہی مشکل حالات سے گزرنا پڑا جنگلی پھل اور شکار ہی ان کی واحد امید تھے بھوک کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے ستیلے بھائی نے ان کے شکار کو چوری کیا تو تموجن نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ مل کر اسے قتل کر دیا گیارہ سو اٹھتر میں لگ بگ سات سال بعد تموجن اور بورتے کی شادی ہو گئی مگر شادی کے کچھ ہی دنوں میں ایک صبح جب تموجن اٹھا تو اس کی بیوی اغوا ہو چکی تھی مرکد قبیلے کی طرف سے اغوا شدہ بورتے کو ایک مرکدی جنگچو کے حوالے کر دیا گیا جموکہ جو کہ تموجن کا پچپن کا دوستہ اور قرائد قبیلے کے سردار دوریل خان جس کے ساتھ تموجن کے والد یسوگئی نے قبیلے کا سردار بننے میں تعاون کیا تھا اور اب وہ وانگ کھان بن چکا تھا مطلب قبیلے کا سردار ان دونوں کے تعاون سے کئی مہینوں کی تلاش کے بعد بورتے تموجن کو مل گئی اور بعض مورخین کے خیال میں یہی وہ مقام تھا جہاں تموجن کو مضبوط اتحادی میسر آئے جس نے اسے فاتح بننے کی راہ پر گامزن کیا اور تموجن سے چنگیز خان نے جنم لیا بورتے تقریباً آٹھ ماہ تک مرکدی چنگجو کے پاس بیوی کے طور پر قید رہی اور قید سے نکلنے کے فوراں بعد ہی اس نے جوچی خان کو گیارہ سو باسی میں جنم دیا لیکن تموجن نے شک کے باوجود اسے اپنے خاندان کا حصہ سمجھا جوچی کے علاوہ بورتے نے تین اور بچوں کو جنم دیا جن کے نام چگتائی، اوگدائی اور تولی رکھے گئے تموجن کی بورتے کے علاوہ کئی بیویاں تھی مگر بورتے کے بیٹے ہی جانشینی اور وراست کے حقدار ٹھہرے بارہ سو چھے عیسوی تک تموجن نے پورے منگولیا میں اتنی طاقت حاصل کر لی کہ اس کے مد مقابل کوئی نہ رہا اور اس نے اپنے آپ کو چنگیز خان کہلوانا شروع کر دیا مطلب علمگیر حکمران یا یونیورسل حکمران اب چنگیز خان اور اس کے اتحادیوں کی تشکیل کردہ سلطنت مغرب میں شیشہ خاندان اور جنوب مشرق میں جن خاندان کے ساتھ لگ رہی تھی چنگیز خان نے اس بات کا یقین کر لینے کے بعد کہ جن خاندان شیشہ حکمرانوں کی مدد نہیں کرے گا شیشہ پر حملہ کر دیا اور اسے اپنا خراج گزار بنا لیا بارہ سو گیارہ عیسوی میں چنگیز خاندان نے جن خاندان کی طرف اپنی فوجوں کو بڑھانا شروع کیا اور بارہ سو پندرہ تک چنگیز خاند کی فوجوں نے جن ریاست کے درالحکومت زنڈو موجودہ بیجنگ کا محاصرہ کر لیا اور پھر ایک معاہدے کے بعد یہ محاصرہ اٹھا لیا گیا بارہ سو اٹھارہ تک ہمسائے میں موجود کراختائی سلطنت کو بھی چنگیز خاندان نے اپنی ریاست میں شامل کر لیا اب چنگیز خاندان کی ریاست کی سرحدیں مغرب میں مسلمانوں کی مضبوط ریاست خوارزم کے ساتھ لگ رہی تھی بارہ سو اٹھارہ انیس کے قریب چنگیز خاندان کو اپنی سلطنت وسیع کرنے کی حوص نے پھر خوارزم شاہ سلطنت کی طرف متوجہ کیا جسے اس نے اندرونی سازشوں اور تابر توڑ حملوں کے ذریعے سے فتح کر لیا اس طرح اب منگول سلطنت مغرب میں بحر القاہل اور خلیج فارس اور جنوب میں بحر عرب تک پھیل گئی چکتائی خان جو کہ جوچی خان کو چنگیز خان کا بڑا بیٹا بلکہ بیٹا ہی نہیں مانتا تھا جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ بورتے جوچی کی پیدائش سے قبل آٹھ ماہ تک مرکدی چنگجو کے قبضے میں رہی تھی چنگیز خان اپنے بیٹوں کے اس تنازے سے خوب واقع تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس کی موت ہو گئی تو ان کے مابین تنازہ شروع ہو جائے گا لہٰذا اس نے اپنی حیات میں ہی اس سلطنت کو مختلف سمتوں میں وسیع کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ہدایات دیں تاں کہ وہ اپنے علاقے فتح کر کے اپنی اپنی ریاستیں قائم کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ اس نے اکتائی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا جوچی کو گولڈن ہارڈ کے علاقے عطا کیے گئے جبکہ جوچی پارس سو ستائیس عیسوی میں چنگیز خان سے پہلے ہی فوت ہو گیا بعض مرخین کا خیال ہے کہ اسے انتہائی رازداری سے زہر دے دی گئی بہرحال جوچی کی آنے والی نسلوں نے گولڈن ہارڈ میں ہی فتحات کا سلسلہ جاری رکھا اور حکومت کی چوکتائی کو خوراسان یا موجودہ ایران کے ملحقہ علاقے عطا کیے گئے جہاں اس نے چوکتائی کنید کی بنیاد رکھی جبکہ اکتائی جو کہ چنگیز کان کا جانشین اور خاکان بھی مقرر ہو چکا تھا کو سلطنت کے مرکزی حصے کے ساتھ ساتھ فتح کرنے کے لئے جنوب مشرق میں چائنہ کے علاقے عطا کیے گئے جہاں جن خاندان کی حکومت ابھی بھی موجود تھی دوستو آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترکی ڈرامے تلرش ارتغرل کے چوتھے سیزن میں آپ کو اسی اکتائی خان کا کرتار دکھایا جا رہا ہے چوتھے بیٹے تولی کو جو علاقے حاصل ہوئے وہ ان کے والد چنگیز خان کا ابائی وطن منگولیہ تھا اور وہ 1229 تک یہاں سیول ایڈمیسٹریٹر کی حصیت سے خدمات انجام دیتا رہا تولی ایک بہترین فوجی جرنیل بھی تھا تولی کے بیٹوں میں سے تین بہت مشہور ہوئے مونکے خان جو کہ 1251 سے 1269 تک گریٹ خان یا خاکان رہا اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا قبلائی خان جو کہ 1260 سے 1294 تک گریٹ خان یا خاکان رہا اور اسی نے زوم ڈائنیسٹری کو ختم کر کے یوان ڈائنیسٹری کے بنیاد رکھی جو کہ موجودہ چین ہے اس کا تیسرا بیٹا ہلاکو خان جس نے الکھنیسٹری کی بنیاد رکھی 1256 سے 1264 تک اس نے ایران کے علاقے عراق شام اور اناتولیا موجودہ ترکی کے کچھ علاقوں کو فتح کیا اور یہاں حکومت کرتا رہا یہ وہی ہلاکو خان تھا جس نے بغداد فتح کر کے خلافت اباسیہ کا بھی خاتمہ کر دیا اور تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا جب امت مسلمہ بغیر خلافت کے رہ گئی دوستو آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترکی ڈرامین کرولش اسمان کے سیزن ٹو میں جو کہ ہاتو کا کردار دکھایا جا رہا ہے وہ اسی ہلاکو خان کا پوتا تھا ہلاکو خان کا ایک بیٹا تکودر جو کہ بعد میں احمد تکودر کے نام سے موصوم ہوا مسلمان ہو گیا تھا جو کہ الگنید سلطنت کی ایرانی علاقوں کا سلطان بھی رہا چنگیز خان تو 1223 عیسوی میں فوت ہو گیا مگر اس کی آنے والی نسلوں نے فتوحات کا یہ سلسلہ جاری رکھا دوستو یہ وہ مختصر احوال تھا جس میں ایک جنگلی اچٹ سہرائی اور سخت جان قوم نے پہاڑوں سے اتر کر پوری دنیا پر اپنا خوف تاری کر دیا دوستو اس منگول سیریز کے اگلے پارٹس میں ہم آپ کو جنگیز خان اس کے بیٹوں اور ان کی فتوحات کی تفصیلی داستان سنائیں گے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کعوش اچھی لگی ہوگی ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹس کے ذریعے اپنے رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ معلومات کا یہ سفت چاری رہے اور ہاں اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اللہ حافظ